دارو الخیر فاؤنڈیشن دارو الخیر فاؤنڈیشن جو ایک دعوتی رفاہی اور چریٹیبل ڈریشٹ ہے جس کی تاسیس دو ہزار چودہ میں عمل میں آئی اور جس کی چند اہم سرگرمیاں ہیں جسے یہ دعوتی اور رفاہی ادارہ انجام دے رہا ہے اور وہ چند اس طریقے سے نمبر ایک پانچ زبانوں فائف لینگج پردو، عربی، انگریزی، ہندی اور مراتھی میں دستیاب، مطبوع اور غر مطبوع کتابوں کی ایک آن لائن ڈیجٹل لائبریری کا آغاز یعنی یہ ڈیجٹل لائبریری ہے جس میں ان پانچ زبانوں میں کتابیں اپلوڈ کی جاتی ہیں سوشل شائٹ پر کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی نقود اشعات اور مختلف موضوعات پر ایک سے زائد زبانوں میں دینی کتابیں، فولڈرز، شٹیکر کی تباعت و مفت تقسیم مختلف لینگویج میں، اردو میں، ہندی میں، انگلیس میں بکلیٹس، کمفلیٹ، فولڈر یہ ان کی تباعت اور پرنٹنگ ہوتی ہے اور انہیں فری لوگوں میں تقسیم جاتا ہے جماعت کے باصلاحیت اور کبار و علماء اکرام کے مختلف موضوعات پر دروس و محاضرات کی ایچڈی ویڈیوز یعنی جو جماعت کے بڑے علماء ہیں ان کی تخریریں یہ اس ادارے دارالخیر فانڈیشن کی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہیں مفصد ہی ہوتا ہے کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں فری میڈیکل کیم کا انقاط اس ادارے کے ذریعے سے فری میڈیکل کیم کا بھی انقاط کیا جاتا ہے دیہات میں بعض ایسی مساجد ہوتی ہیں جن میں جماع کے خطبے کا احتمام نہیں ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہاں کے لوگ مجبوراں دوسری جگہوں پر جماع کی نماز کے دائیگی کے لئے جاتے ہیں تو ایسی مساجد میں جہاں جماع کی خطبے کا احتمام نہیں ہوتا ہے وہاں پر یہ ادارہ خطیبوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ جماع کا خطبہ وہاں دے سکیں اور ان کی عام دورفت کا جو بھی خرچ چاہتا ہے اسے یہ ادارہ برداشت کرتا ہے یتیم و نادار طلبہ کی کفالت جو بچے یتیم ہیں یا یہ ہے کہ محتاج ہیں اور ان کے والدین ان کی تعلیم کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے ہیں خاص طور سے وہ بچے دینی تعلیم چاہے وہ شعب حفظ قرآن کریم حفظ کرنا چاہتے ہیں یا یہ ہے کہ دینی تعلیم دینی اداروں میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی خرچ کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو یہ ادارہ دار الخیر فانڈیشن ان طلبہ کی کفالت کرتا ہے اور ان کے ٹوٹل خرچ کو یہ ادارہ برداشت کرتا ہے لوگوں میں بیداری کے لیے تحریری انعامی مقابلے کا انعقاد کیا جاتا ہے یعنی لوگوں کے اندر دینی بیداری کے لیے اور یہ ہے کتاب و سنت کی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے ان کے لیے تحریری شکل میں کبھی سالانہ یہ انعامی مقابلے کا انعقاد کیا جاتا ہے رمضان جیسے مبارک مہینے کے آنے پر یتیموں، بیواؤں اور فقراء اور مساکین معاصرے اور سماج کے جو محتاج لوگ ہیں ان کے درمیان راشن فیکٹس کی تقسیم اور اسی طریقے سے عید کی مناسبت پر عیدی کپڑوں کی بھی تقسیم کی جاتی ہے جو لوگ دینی کتابوں کے پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں لیکن وہ دینی کتابیں وہ خرید نہیں سکتے ہیں تو انہیں دینی کتابیں خرید کر حدیعے کے طور پر انہیں پیش کیا جاتا ہے مہانہ تربیتی و اصلاحی پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے مساجد میں منتھلی اصلاحی اور تخریبی پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات سے روشناس کرائے جا سکے خواتین کیلئے بھی معاشرے اور سماج کی جو ہماری ماں بہنیں ہیں ان کیلئے بھی ہفتہ واری اور ویکلی پروگرام اور درست کا احتمام کیا جاتا ہے اسی طریقے سے حج پر جانے والے حجاج کرام کے لیے تربیتی قیم کا بھی نکات کیا جاتا ہے جس میں انہیں حج کے ارکان واجبات اور حج کی ادائیگی کیسے کی جائے پریکٹیکلی طور پر یہ تمام چیزیں انہیں بتائی جاتی ہیں دار الخیر فاؤنڈیشن اس ادارے کے ذریعے سے مساجد کی تعمیر کا بھی احتمام کیا جاتا ہے اور الحمدللہ ابھی ہی بمبئی ہی کے ایک صاحب خیر کے خرچ پر ایک مسجد کی تعمیر ایک ماللہ ایک جگہ ہے وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر بھی عمل میں آئی ہے اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے وقتاً فوقتاً بعض وہ لوگ جو کسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں تو حسب استطاعت یہ ادارہ دار الخیر فاؤنڈیشن ان کا میڈکلی ہیلپ کرتا ہے اور ان کے علاج کے لیے حسب استطاعت مالی وسائل کی فراہمی بھی کرتا ہے اسی طریقے سے یہ ادارہ دیگر اور بہت سارے بہت سارے دعوتی اور رفاہی کام انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی جو بھی انشاطات ہیں جو سرگرمیاں ہیں جسے یہ ادارہ انجام دے رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور ان سرگرمیوں اور ایکٹویز کے انجام دینے میں جن بھی بھائی بہنوں کا جس بھی ترے کا تعاون ہے اور ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہماری ان بھائی بہنوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے الحمدللہ ماہ رمضان کی آمد ہے آپ تمام حضرات اپنے اس ادارے دارو الخیر فاؤنڈیشن کو اپنے صدقات و زکاة ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی دیگر تفاصیل ایکاؤنٹ ڈیٹیل یہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس میں اپنا ڈونیٹ صدقہ و زکاة کی شکل میں پیش کر سکتے ہیں وما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوہی ان اللہ ہوا خیر و عظم اجر اللہ تبارت تعالی آپ تمام لوگوں کو اس کی توفیق دعا فرمائے وصل اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد وآلہ آلہ وصحبہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ